اسلام علیکم پاک پنجاب فارم اور پنجاب علی سٹور کے بلیٹ فارم پر آج ایک چھوٹی سی بات ہے جی میں ایک سر دیکھتا ہوں بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ ابھی بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں بتایا جارہا تھا کہ حلدی کو کیسے جو ہے نا بوائل کیا جاتا ہے اور کیسے اس کو گھر میں تیار کیا جا سکتا ہے تو بتانا یہ چاہتا ہوں کچھ ویڈیوز میں تو میں نے دیکھا کہ وہ حلدی کو بوائل ہی نہیں کرتے ویسے ہی اس کو جو ہے وہ کوٹ کے یا اس کو پنجابیوں جیسے کہتے ہیں چچر کے وہ خوش کر کے اور اس کو جو ہے نا پودر بنا لیتے ہیں وہ حلدی نہیں ہوتی وہ حلدی کا سٹارچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے وہ فائد نہیں ہے جو اس کو بوائل کرنے سے ملتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حلدی ہم بوائل کرتے ہیں اور بائل کرنے کے بعد اس کو چھوڑے پیسز میں کاٹ کے اور اس کو آگے اور گھینڈ کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر ہے چھوڑے چھوڑی جو ایک جلے ہوتی ہے جس کو آپ اس کی جلد کہہ سکتے ہیں جو چھوڑے چھوڑے اس پہ سپنگز ہوتے ہیں یا بال ہوتے ہیں جڑے ہوتی ہیں تو ان کو ریموف کرنے کے لیے یہاں تو چھوڑی سے ان کے اوپر ان کو کاٹ دینا چاہیے چھیل دینا چاہیے اوپر سے تو یا آپ کہیں اچھی جگہ سے ثابت ہل دی لے کے اس کو دھو کے اور جو تیار ہل دی ہوتی ہے اس کو آپ گرینڈ کروائیں یہ اس میں کیونکہ یہ اس میں جو سپانگز ہوتے ہیں یا یہ اس کی جڑے ہوتی ہیں یہ اوپر چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں یہ اس کی کوالیٹی کو خراب کرتے ہیں اور اس میں کچھ ایسے جرمز اور انٹاکس ہوتے ہیں یا ایفلاٹ آکشن بھی آتی ہے اس میں اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں میں کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل ہی نہیں جانتا نہ ہی میں کوئی ڈاکٹر ہوں لیکن مجھے یہ چیزیں تھوڑا سا آئیڈیا ہے تو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے شکریہ جی اللہ حافظ